اس لئے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں بہت ساری نعمتیں حق تعالی نے ہمیں دے رکھ کیے ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور فتنوں سے اپنے ہاں کو بہت بچائے جائیں خیر کے دروازے کھولو شر کے دروازے نہ کھولو اچھے دروازے کھولو برے دروازے نہ کھولو ہماری ذات مفید بنے مزیر نہ بنے تقلیب پہنچانے والی نہ بنے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبا لی عبدین جعل اللہ دیکھو کیا فرماتے ہیں توبا لی عبدین مبارک ہو اس بندے کے لئے جعل اللہ اللہ تعالی نے جس کو مفتاہن للخیر ومغلاقا للشر بنایا ہائے ہائے کیا فرما رہے ہیں توبا لی عبدین جعل اللہ مفتاہن للخیر ومغلاقا الشر فرمایا مبارک بادی ہو اس بندے کے لئے کون بندہ جس کو اللہ نے خیر کا کھولنے والا بنایا اور شر کو روکنے والا بنایا ہماری ذات خیر فیلانے والی بنے یہ بھی اللہ کی نعمت ہمارے ذریعے سے خیر فیلے امت میں شر نہ فیلے ہم کسی کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑے ہم ان کی اچھائیوں سے پیچھے پڑے اگر ہم اس کی برائیوں کے پیچھے پڑے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ برا ہے میں اچھا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق کو سلب کر لے گا توفیق نہیں رہے گی یہ ذاتانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں مفتان للخیر تو بنے مغلاقل للشرد بنے جو ہیں خیر کو فیلانے والے بنے اور شر کو جو ہیں بن کرنے والے بنے اور ایک اور روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا فرماتے ہیں فتنہ سویا ہوا ہے فتنہ سویا ہوا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ کی لانت ہو جو فتنوں کو جگاتا ہے جو فتنوں کو نکالتا ہے جو فتنوں کو فیلاتا ہے کون بدعا دے رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر جس نے ان فتنوں کو جگایا ہے تو ہم خیر کے فیلانے والے بنے شر کو فیلانے والے نہ بنے یہ خیر کا فیلانہ ہمارے حضرت جی معیس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک کو خیر نصیب ہوا تو سمجھ لو خدا وندہ قدوس تمہارے لئے سو خیر کو کھولیں گے میری ذات سے کسی ایک کو خیر پہنچا اللہ میرے لئے سو خیر کو کھولیں گے اور میں نے ایک شر کسی کو پہنچایا میرے لئے سو شر کے دروازوں کو کھولیں گے پھر سو شر کے دروازے کیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ معاصی میں مقتلا کرے گا ایک گناہ دوسرا گناہ تیسرا گناہ چوتھا گناہ گناہ کرتا ہی چلا جائے گا وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے یہ جو ہیں لوگ کچھ ہیں اور ایسا مسئلہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اکتہالہ نے توفیق صلب کر دی ایک شر کی بنیاد پر ہزاروں شر کے اندر مقتلا کر دیا توفیق کس کو بولتے ہیں توفیق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ اسباب کا پیدا کر دینا اگر اسباب خیر کو اس نے پیدا کیا تو سمجھ لو خیر کی توفیق ملی اور اسباب شر کو اس نے پیدا کر لیا تو ہمارے لئے برائی کی توفیق اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کو خیر کی توفیق کو مانگنے والے بنیں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ نہیں یہ توفیق مگر اللہ ہی کی طرف